اعلیٰ عدلیہ میں ججیس تائیناتی کے طریقہ اکار میں تبدیلی کا معاملہ چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں کمیٹی کے جانب سے مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم تجویز کی تھی جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں ججیس تائیناتی کے طریقہ اکار میں تبدیلی کا یہ معاملہ ہے چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں کمیٹی کے جانب سے مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم تجویز کی تھی اعلیٰ عدلیہ میں ججیس تائیناتی کا یہ معاملہ ہے جس کے طریقہ اکار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا جبکہ اجلاس میں کمیٹی کے جانب سے مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم تجویز کی تھی اعلیٰ عدلیہ میں ججیس تائیناتی کے طریقہ اکار میں تبدیلی کا معاملہ جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا جبکہ اجلاس میں کمیٹی کی جانب سے مجوزہ ترامیم پر غور کیا جائے گا جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم تجویز کی تھی اور اسے متعلق آج اجلاس ہے جو ہونے جا رہا ہے جبکہ چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا دیٹیس جانبے ہمارے ساتھ موجود ہے عدیل سرفراز عدیل کہیے گا اجلاس کس وقت شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ جو ترامیم کی بات کی جا رہی ہے کیا کیا تجویز دی جا رہی ہیں اس بارے میں بلکل دو بجے کا وقت متعین ہے اس اجلاس کے لیے اور یہ کافی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے چیف جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹیس حال پر اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام ہی جوڈیشل کمیشن رولز میں تبدیلی اور ترامیم کے لیے ایک کمیٹی تشکیز دیتی جسٹیس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جس میں فارمر جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ کے جسٹیس منصور ملک بھی شامل تھے اور انہوں نے ان دوروں جیجز صاحبان اور جو کمیٹی ہے اس نے اس تجاویز جو ہے وہ تیار کی ہیں بالخصوص جو ترامیم جیدیشل کمیشن رولز میں کی جا رہی ہے کہ جو اعلی اگلیہ میں جیجز کی تائناتی ہے جو ہائی کورٹ میں مختلف سنکرکار سے جیجز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس میں تبدیلی کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے الیویشن کی جاتی ہے جیجز صاحبان کی اس حوالے سے جو پروپوزرز ہیں جو نامدر کیا ہیں وہ کیسے ہوں گی اس طرح انہوں نے کچھ تجاویز تیار کی ہیں اور آگ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ان تجاویز کی جو مجوزہ ترامیم ہے رولز کے اندر ان کی منجوری ممکنہ طور پر دے دی جائے گی جس کے بعد جو سپریم کورٹ میں اس وقت خالی نشستے ہیں جیجز صاحبان کی اور اعلیٰ عدلیہ میں اوورال ہم دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک بڑی تعداد ہے ٹھیک ٹھیک ہے دو بجے کا وقت ہے اس اجلاس کا جس کے بعد مزید فیصلہ سامنے آئے گا عدی لگا کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ